بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدے دوستو آخر کار عمران خان نے دنڈا ہاتھ میں پکڑ ہی لیا عدویہ ساز کمپنیاں پہلا شکار اپنی مرضی سے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کرنے والے بدماشیہ کے خلاف بڑا فیصلہ دمائے مہنگی بیچ کا رکٹھی کی گئی دولت لے کر بیت المال میں جمع کروانے کا اعلان ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پانک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس ملک میں جب تک ڈنڈا نہیں پھرے گا اس ملک کا بدماشہ ٹھیک نہیں ہوگا سیاست دان سے لے کر بیوروکریسی اور پبلک سیکٹر بھی غریب پاکستانی عوام کا خون چوسنے میں مصروف ہے لیکن اب بیسا نہیں ہوگا وہ وقت آ گیا ہے کہ بدماشہ کے خلاف کریکڈ آن کر کے ان سے عوام کی دولت لے کر قومی خزانے میں کٹھی کی جائے ملک میں عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کے معاملے پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور حکومت نے عوام کو لوٹنے والی عدویہ ساس کمپنیوں کے خلاف کمر کس لی ہے حکومت نے دواز ساس کمپنیوں کے خلاف ایکشن کا اعلان کر دیا ہے اور وفاقی کابینہ نے عدویات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دیتے ہوئے سینکڑوں عدویات کی اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں سے اضافی منافع واپس لے کر بیت المال میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس آشک آوان نے بتایا کہ وزیر سہت ڈاکٹر زفر نے عدویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر اپنی سفارشات سے اگاہ کیا فردوس آشک آوان نے کہا کہ وزیر سہت نے دواساز کمپنیوں کی جانب سے سینکڑوں عدویات میں من پسند اضافے کی نشاندہی کر دی ہے قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر کمپنیوں نے ڈرگ پولیسی کا نہ صرف غلط استعمال کیا بلکہ اضافے کے لیے ملنے والے ریلیف کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا معاون خصوصی برائے اطلاعات نے بتایا کہ حکومت نے عدویات کی اضافی قیمتوں کی مد میں حاصل شدہ منافع کمپنیوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو وصول کر کے بیت المال میں جمع کروائش آئے گی دوستو یہ تو تھا حکومت کی طرف سے سخت اقدام کا اعلان ساتھ ہی نیب بھی حرکت میں آگئی ہے اور نیب چیرمین نے بھی کریک ڈان کرنے کا اعلان کر دیا ہے چیرمین نیب جسٹس ریٹارڈ جاوید اقبال نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے اور مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق چیرمین نیب جسٹس ریٹارڈ جاوید اقبال نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ اور مبینہ کرپشن الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیب راولپنڈی کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے چیرمین نیب نے تحقیقات میں عدویات کی قیمتوں میں اچانک اضافے سمیت معاملے کے تمام پہلوں کا جائزہ لینے کی حدایت کی اور ذمہ داران کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی حکم دیا دوستو واضح رہے کہ قیمتوں میں بے تحاشہ اضافے سے عدویات عام آدمی کی پہنچ سے نہ صرف دور ہو گئی دستیابی بھی ناپید ہو گئی ہے دوستو ڈنڈے کا آغاز ہوا ہے صحت کے شعبے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا دارائے کار دیگر پبلک سیکٹر اور بیورکریسی میں بیٹھے بدماشیہ تک پھیلے گا آخر الزامات لگ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی اور ساتھ ہی گمنام ہیروز کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حکومت کو ناکام ہونے سے نہیں بچا سکتے تو اب وقت بتائے گا کہ کون ناکام ہوا ہے اور کون کامیاب دوستو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان عمران خان اور گمنام ہیروز کو کامیاب و کامران کرے اور ان کو حمد بخشے کہ وہ اس ملک کی بدماشیہ کو نکیل ڈال سکیں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس